ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج یکم اپریل سن دوہزار تئیسی اسوی ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدا کا ناظرین کادیان دارالامان سے پروگرام راہ حدا کے چار اپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے چوتھے اور آخری اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک انٹریکٹی پروگرام بھی ہے یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہو سکتے ہیں یعنی ہم سٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں ان کے سوالات کو سنتے ہیں اور یہاں سٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں ناظرین آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیکس میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے تو ناظرین اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فون لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ ابھی خادصار نے عرض کیا کہ قادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدا کے چار اپیسوڈز کی سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کا یہ پروگرام اسی سیریز کا چوتھا اپیسوڈ ہے ناظرین اس مکمل سیریز میں اور آج کے اپیسوڈ میں بھی ہم بیسس سیدنا حضرت اقدس مسیح موہد علیہ السلام کے موضوع پر بات چیت کریں گے آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو واضح طور پر بیان کریں گے حضرت مسیح موہد علیہ السلام کی بیسس سے متعلق جو پیشگوئیاں قرآن مجید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین اسلام میں موجود ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے حضرت امام الزمان کی بیعت میں آنے کی ضرورت کو واضح طور پر بیان کریں گے علاوہ عزی جماعت احمدیہ کے خلاف جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعہ آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے ناظرین آج کے پروگرام میں خاکسار کے ساتھ جو دو علماء کرام موجود ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعرف کروا دیتا ہوں محترم مولانا محمد حمید کوسر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین غیرز جماعت مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت مسیح معود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں اور اس کی امن بخش تعلیم کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام پر قائم کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں تو آپ علیہ السلام کو ماننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے ایسے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں اور وہ تبہہمات میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت امام مہدی کو ماننے میں عذر پیش کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات بھی کرتے ہیں ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی موضوع پر بات چیت کریں گے اور اسی زمن میں خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمائیں کہ ایک مسلمان کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام یا آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونا کیوں ضروری ہے ناظرین کرام عرض یہ ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے اس کی لئے لازم ہے کہ حضرت مرزا غلاو احمد صاحب کی بیعت کرے اور آپ کی جماعت میں شامل ہو اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اب اس کو ثابت کیسے کرنا ہے اس کے دلائل کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقًا لَبِيِّنَا لَمَا آتَيْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ جب اللہ نے نبیوں والا میساق لیا اور یہ میساق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سورہ احضاب آیت نمبر آٹھ میں لیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَ مِنَ النَّبِيِّنَ مِسَاقًا وَمِنْكَ ہم نے نبیوں سے یہ میساق لیا تھا اور تُس سے بھی لے رہے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ نبیوں کی وساطت سے ان کی امتوں سے لیا جاتا ہے یہ احد اور اسی احد کا یہاں ذکر ہے اب وہ احد ہے کیا اس کا اللہ تعالی یہاں ذکر کرتا ہے لَمَا آتَهْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے چکا قرآنِ مجید دے چکا شریعت دے چکا اور جو احقامات سنت کے تھے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے چکے اس سب کو دینے کے بعد سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُنْ لِمَامَاكُمْ اگر اس کے بعد بھی کوئی رسول آتا ہے جو اس کا مصدق ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی قرآنِ مجید حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو تمہارے پاس ہے اس کو وہ پورا کرنے والا ہے اس کا وہ مصدق ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے اب اس کو ہم لیتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب اللہ تعالی نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستِ ثانیہ کا مظہر بنا کر مسیحِ معود مہدیِ معود امتی رسول امتی نبی بنا کر بھیجا آپ بیستِ ثانیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستِ ثانیہ قرآنِ مجید اور حدیث کے بعد آپ تشریف لائے آپ اپنے آپ نہیں آئے اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا اللہ تعالی نے آپ کو کہا آپ اعلان کریں اب جب آپ آئے تو آپ مصدق ہیں ان تمام پیشگوئیوں کی جو آپ کی بیست اور آمد کے تعلق سے سورہِ جمعہ سورہِ سب سورہِ حود سورہِ بروج اور بہت سی آیات میں مذکورہ اس کے آپ پورا کرنے والے اس کے مصدق ہیں اور آپ کے آنے سے وہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں اب جب یہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں ہر مسلمان جو قرآنِ مجید پر ایمان رکھتا ہے اور قرآنِ مجید کو وہ یہ سمجھتا ہے اس کے مطابق اس کا محاسبہ ہونا ہے اس کو یہ حکم ہے لَا تُؤْمِنُنَّا بِهِ اس کے اوپر تم نے ایمان لانا ہے نونِ سکیلا لگا ہوا ہے اس میں اپنی مرضی نہیں ہے قرآن کو مانا ہے قرآنِ مجید کو مانا ہے تو اس کے اوپر ایمان لانا ہے جو آیا ہے لَا تَانْسُرُنَّا ہُو اور اس کی مدد کرنی ہے جہاں تک ہو سکے اس کی مدد کرتے چلے جانا ہے یہ رسولِ کریم سے یہ قرآنِ مجید کا حکم ہے اور یہ عام حکم نہیں ہے یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حضرت مرزا غلامان صاحب قادیانی کی بیست کے تعلق سے یہاں میں ایک بات ارز کرنا جاتا ہوں قبل اس کے کہ میں حدیث کی بات کروں آج رمضان المبارک کے دن ہے تمام مسلمانوں کی مساجد میں تراویہ پڑھائی جا رہی ہے ویسے بھی مسلمان قرآنِ مجید پڑھ رہے ہیں میری ان کی بڑے عدب سے یہ درخواست ہے دیکھیں قرآنِ مجید میں چوبیس پچیس انبیاء کا ذکر ہے قرآنِ مجید کی سورہِ بقرہ میں پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ملایا گیا اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جن کو ایک زمانے میں ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہوئی تھی لیکن بعد میں یہی قوم جب سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کا اس نے انکار کیا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعتِ موسوی کے احیاء کے لیے آئے جیسے حضرت مرزا غلامہ صاحب قادیانی علیہ السلام امتِ محمدیہ میں مسیلِ مسیح کے طور پر آئے جو سلوک یہود نے حضرت مسیح سے کیا وہی سلوک آج کے یہ مسلمان حضرت مسیحِ مہودِ الاسلام سے کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اور وہ رسولِ کریم ساسنگ کی اس پیشگوئی کے مصداق بن رہے ہیں حضرت نال بن نال تنبیل جی کی حدیث ہے یہ اور بھی دوسری حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ جو کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا وہی حالات میری امت پہ آئیں گے اور اتنے مشابت رکھیں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے جو سلوک انہوں نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام سے کیا وہی حضرت مرزا غلامہ محمد صاحب سے کیا اسی طرح آپ کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی وہ تو اقدام قتل کے مقدمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تین قبیلِ مدینہ میں آکے آباد ہوئے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے صاف انکر کر دیا انہوں نے کہا دیکھیں ایک بات ایک غلط فہمی جو مسلمانوں کو لگی ہے وہ اس کا اضالہ بہت ضروری ہے مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے خیر امت ہیں یہی قول یہود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ہود ہیں ہم حدیت پر ہیں ہم اہبا اللہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں اولیاء اللہ ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے اوپر نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دو گروہ بنے ایک مقذبین کا ایک مصدقین کا ایک لطو مننہ کا مصداق بنا اور ایک وہ جو ان کی تکفیر کا مصداق بنا اب یہ ان کو سوچنا ہے کس میں شامل ہونے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے چودویں صدی کے چھٹے سال تیرہ سو چھے میں رجب کے مہینے میں جماعت احمد جیہ کی بنیاد رکھی تھی چالیس سفرات سے یہ جماعت شروع ہوئی بیعت لینے کا طریقہ اور آج کروڑوں کی تعداد میں اس ایک عرصے کے اندر اس جماعت احمد جیہ میں لوگ شامل ہوئے اور جن کو توفیق ملی لطو مننہ بہی و لا تنصرنہ ہو اور وہ جو دوسرے مقذبین اور مقفرین میں چلے گئے اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کریں گے اب ایک بات اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس سوال کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ حدیث یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے پیچے نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے مسلمان ہر مسلمان جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منظوب ہوتا ہے اور آپ پر ایمان رکھتا ہے اس کو آپ نے کیا حکم دیا اذا رائے تو موہو فا بائعوہو ولو حبور علی السلجے فا انہو خلیفة اللہ المہدی سنن ابن ماجیہ کی حدیث ہے رجالہ سکہ حدیث صحیح ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تم اس کے بارے میں دیکھنا اور سننا اس بائعوہو اس کی بیعت کرنا عمر کا سیغہ ہے اب جو یہ کہتے ہیں ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں وہ تو رسول کے احساسن کے اس حکم کے سریعا ناورمانی کر رہے ہیں بائعوہو اس کی بیعت کرنا اور اتنی شدت اختیار کی حضور نے کہ اگر تمہیں گھٹنے کے بل بھی جانا پڑے تو تم جانا لیکن اس کی جا کے بیعت کرنا کیوں خلیفة اللہ المہدی وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے اس کی جا کے بیعت کرنا اور پھر آپ فرماتے ہیں من ماتا صحیح مسلم کی حدیث ہے من ماتا لیسا فی انو کہی بیعتن ماتا میتتن جہلیا جو ایسی حالت میں مرا کہ اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ماتا میتتن جہلیا وہ جہلیت کی موت مرا آپ جو مسلمان اپنا انجام بخیر دیکھنا چاہتے ہیں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتے ان پہ لازم ہے کہ سیدنا حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو اور حضرت خلیفة المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرن عزیزہ کی بیعت کریں اور آپ کی جماعت میں شامل ہو میں ان کے آگاہی کے لیے یا ان کے علم کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ چوبیس مارچ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے چوبیس مارچ دو ہزار تئیس کو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یوم مسیح معاود کی مناسبت سے حضرت خلیفة المسیح خامس نصرہ اللہ و نصرن عزیزہ نے میری درخواست ہے کہ مسلمان اس خطبے کو سنیں سارے حقائق واضح ہو جائیں گے پھر ان کا جی چاہے تو ایمان لائیں جی چاہے تو نا ایمان لائیں پھر ان کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سورت ہے اب ایک بات اور بتاتا ہوں یہ تو تھی قرآن مجید کی پیشگوئی ہیں حدیث کی پیشگوئی اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو الہاماً کیا فرمایا وہ بھی سن لیں یہ مسلمان جو آج مخالفتیں کر رہے ہیں اچھی طرح سے سن لیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی طرف نازل کی آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ آپ کو فرماتا ہے اللہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو کہہ رہا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے بات مرزا غلام احمد صاحب پہ ایمان لانے کی نہیں ہے بات قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سریعاً نافرمانی کی ہے اور یہاں پہ فرمان ہے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا رسول کی نافرمانی اور یہ رکھتے چلے جانا کہ شفاعت شفاعت کہاں سے ہوگی جبکہ آپ نافرمانی کی طرف یہ مسلمان چل رہے ہیں تو یہاں پر بالکل واضح فرما دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کو کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے یہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا دے آج یہ MTA کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے الرمضان کا مہینہ ہے قرآن مجید پہ غور کریں مَا يَاتِهِم مِن رَسُولٍ اِلَّا قَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ کہ کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آیا مگر اس کے ساتھ استہزا کیا گیا کسی رسول اور نبی کی آمد پر اس کے زمانے میں لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تُو آ ہم تیرا استقبال کریں گے ہم تو تیرا انتظار کر رہے تھے سب سے بڑھ کر سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی استہزا کیا گیا اگر وہی سلوک یہ مسلمان حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں ایک گروہ ہے جس کو ایمان لانے کی توفیق ملی مل رہی ہے اور یہاں تک کہ ان کو اس راہ میں شہید ہونے کی بھی توفیق مل رہی ہے ایک وہ ہیں جو تقزیب کر رہے ہیں تقزیب کرنے والے اپنا انجام سوچ رہے ہیں اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا یہ شیر یاد رکھیں صدق سے میری طرف آؤ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے اگر خیر چاہتے ہو میری طرف آؤ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہن درندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں حسار اثر حاضر میں اس دنیا میں اور اصل تو حساب اگلی دنیا میں جا کے ہونے ہیں انجام تو وہاں بھگتنے ہاں جا کے میں آفیت کا ہوں حسار اگر آفیت چاہتے ہو تو تمہیں میری بیعت میں شامل ہونا ہوگا میری جماعت میں شامل ہونا ہوگا یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی طرف سے جماعت نہیں ہے یہ اللہ کی قائم کردہ ہے اور اللہ نے کہا ہے جو تیری پیروی نہیں کرے گا اس کا انجام بہت ورہ ہوگا وہ اس کا مواخذہ اللہ تعالی کے حضور ہوگا اس دنیا میں تو ہے ہی میں اس تفصیل میں جانا نہیں جاتا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی تقزیب کر کے مسلمانوں نے وہ ذلت اٹھائی ہے آج کہ آج ساری دنیا میں ان کی ذلت وہ سب کے سامنے ہے اور وہ قوم جس کو مغزوب اور زالین کہا گیا وہ آج ان کے اوپر مسلط ہیں اپنے آپ کو خیر امت کہنے والے تقزیب کر کے کس گڑھے میں جا پڑے اور وہ لوگ جن کو یہ مغزوب کہتے تھے زالین کہتے ہیں وہ آج دیکھیں ان کے اوپر مسلط ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور جیسا کہ حضرت خلیفہ النسی خامس نصرہ اللہ و ناصرہ عزیزہ نے پچھلے خطب میں بھی فرمایا کہ مسلمانوں کی فلاہ اور بہبود صرف اس سے بابستہ ہے کہ وہ مسیح معاود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوں خلافت کی بیعت کریں ان کے مطی اور فرما بردار ہو جائیں تب ان کو ساری برکتیں ملیں گی ورنہ ذلت کے علاوہ ان کے نصیب میں کچھ نہیں جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں انڈیا سے مکرم بشیر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں السلام علیکم مکرم بشیر احمد صاحب بشیر صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے ایک دوست سے وہ نیا بیعت کیے ہیں نائنٹی نائنٹی فائی میں بیعت کیے ہیں مگر اس کے پہلے جو نائنٹی نائنٹی ٹو میں وہ حج کیے ہیں بشیر صاحب ہم سن رہے ہیں آپ سوال مکمل کریں نائنٹی نائنٹی ٹو میں انہوں نے حج کیے ہیں مگر بیعت تو تین سال کے بعد نہیں کیے ہیں اس وجہ سے وہ جو حج ہے احمدی حولے سے پہلے کیا ہوا ہے وہ ان کے لئے منظر ہوگا میں محترم مولانا محمد حمید قصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں یہ ہے کہ اسی قسم کا ایک سوال سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا تھا وہ حج ان کا قبول ہوا تب ہی ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ حج کر کے آئے حج کیا اللہ تعالی نے حج مبرور بنایا اس کو اور ان کو جو صحیح رستہ تھا اہدن السراط المستقیم اس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق دی اور ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کا وہ حج اللہ کی درگاہ میں قبول ہوا اب سوال یہ ہے کہ وہ قبول ہوا بظاہر دنیا میں ہم ایسا دیکھ رہے ہیں اور ہماری توقع اور امید ہے کہ اللہ کی درگاہ میں بھی ان کا وہ حج قبول ہو گیا ہوگا اور اللہ اس کو قبول کرے اس کے سمرات اور برقات ہمیشہ ان کو ملتے چلے جائیں یہ ہماری دعا جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ جو مسلمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ثانیہ کا مظہر مسیح مہود و مہدی معہود علیہ السلام تسلیم نہیں کرتے کیا جماعت احمدیہ کے لحاظ سے یا ان کے نزدیک وہ لوگ کافر ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں شکریہ نسل من اللہ صاحب سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں مخالفین کی طرح سے الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے بیس کروڑ کلمہ کو مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے اور اسی طرح آپ کی جماعت پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تاریخی واقعات کے روز سے انشاءاللہ طرح میں کچھ تفصیل بیان کروں گا قبل اس کے کہ میں وہ تاریخی واقعی کا آپ کے سامنے پیش کروں اور حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں وہ بات کھول دوں اس سے پہلے بطور تمہید چند بات تونک طرف ناظرین کے توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آتا ہے تو وہ اس لیے آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے جن مقاصد کو لے کر وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجواتا ہے وہ اس مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے جیسا کہ مولانا قوسر صاحب نے تفصیلی گفتو کیا ہے تو حضرت اکتس مسئیم علیہ السلام آئے ہیں احیائی اسلام کے لیے اشایت اسلام کے لیے غلب اسلام کے لیے بیشماہر پیشگوئیوں پورا کرتے ہوئے قرآن مجید کی پیشگوئی ہیں آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہیں اس کے علاوہ سابقہ مذاہب کے میں جو ایک مععود اقوام عالم کی بیست کی پیشگوئی ہیں پائی جاتی ہیں ان سب الہی نوشتوں کو مکمل کرتے ہوئے ان پیشگوئیوں کو پورا کرتے ہوئے حضرت اکتس مسئیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اب یہ ہے کہ اب ان کو ماننا یا نہیں ماننا اسے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے تو اٹھارے سو بیاسی میں معمولیت کا پہلا الہام آپ کو ہوتا ہے اور کچھ سال کے بعد اٹھارے سو اٹھاسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ازن کے مطابع آپ ایک اشتہار کے ذریعے بیعت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس کے بعد اٹھارے سو نواسی میں باقاعدہ لدھیانے میں چالیس افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی طریقے سے یہ کاروان شروع اور جماعت کا قیام عمل میں لائے گیا اٹھارے سو نوے اور اکانوے کا سال جماعت حمرے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ ساہل ہے جس میں حضرت اکتس مسئیم علیہ السلام نے یہ مختلف اشتہارات کے ذریعے سے اپنے کتابوں کے ذریعے سے اعلانات کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ یہ جو عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اور اہائی اسلام کے لئے وہ نازل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تفہیر کے مطابق الہمات کے مطابق حضرت اکتس مسئیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اسلامی تعلیم کے منافی ہے کہ خیر امت کی اصلاح کے لئے ایک ایسا رسول کا انتظار کیا جائے ایسا نبی کا انتظار کیا جائے جو ایک محدود قوم کے لئے محدود وقت کے لئے محبوس ہوئے تھے ایسا قرآن کریمت ہے وَرَسُولِ الْإِلَىٰ بَنیِ اسرائیل مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لئے محبوس ہوئے تھے تو حضرت اکتس مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح بن مریم فوت ہو چکا اور اس کے رنگ میں وعدے کے موافق تو آیا ہے وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا یہ تذکرے میں موجود ہے اور مختلف اور رنگ میں حضور علیہ السلام نے اس کا واشقاف الفاظ میں اعلان فرمایا جیسے یہ اعلان فرمایا رب نے مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیا اور دعویٰ مختلف قسم کے دعویٰ مختلف رنگ میں اپنے دعویٰ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ایک تو فرمایا کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو پیشکوئی کے مطابق مہدی بن کے آیا ہوں عیسائیوں کی اصلاح کے لیے میں مسیح بن کر آیا ہوں اور اسی طرح ہندووں کے لیے کشن بن کے آیا ہوں اور باقی تمام حضاب کے لیے ان کی تعلیمات کے مطابق ان کے معود بن کر آیا ہوں جیسے یہ اعلان شائع ہوا مختلف رنگ میں حضرت اکتس مسلمان صاحب نے اعلان فرمایا پوری ملک میں ایک سرے سرے ایک دوسری سرے تک مخالفت کا ایک توفان امڑایا خاص طور پر آپ کے بچپن کے ساتھ تھی جو مولا مولیوی محمد سین بٹالوی صاحب جو آپ نے براہین کے زمانے میں بہت شاندار ریویو بھی لکھا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ حق کی آواز کو میں نے بہرحال دبانا ہے یہ پنجاب سے باہر نکلنی نہیں دینا وہ ایک توفانی دورہ کیا ملگیر دورہ کیا پوری اندوستان میں دورہ کیا اور دو سو سے زائد مولیویوں سے کفر کے فتوے حاصل کر کے انہوں نے کفر کا فتوہ شائع کیا یہ ایک ایسا اقدام تھا مخالفین کی طرح سے حضرت اکتس مسلمان اسلام بار بار حیران فرماتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں مسلمان ہوں اور کئی رنگ میں آپ نے بیان فرمایا کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کرنا کسی صورت میں بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں لیکن وہ باز نہیں آئے ان کے فتاوے تکفیر اگر آپ ایسے ہیں ایسے الفاظ ایسے گندے اور غلیظ الفاظ اس میں استعمال کرتے رہیں کہ وہ محضب مجالز میں پیش کرنے کے برائق نہیں ہیں بہرحال میں ایک عاد اکتباس اس میں پیش کروں گا تاکہ پتہ تو لگ جائیں کہ کس طریقے سے ان کا یہ فتاوے تکفیر کفر جو ہے نا فتوے تکفیر کا کس رنگ میں انہوں نے آگے بیان کیا ہے تو میں ایک نمونتاً وہ پیش کروں گا ان کے فتوہوں کی زبان اس کا گندی اور غلیظ تھی جیسا کہ ان نے بتایا کسی عام مجالز میں پیش کرنے کے لائق نہیں تاہم ناظرین کے علم کے لئے ان فتوہوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بطور نمونے پیش ہے لکھتے ہیں چونکہ یہ ساری فتوے جو محمد سیم بطالوی کیا کا رسالہ اشایت سنے میں چپواتے رہے وہ لوگوں کو اکسانے کے لئے ایک نمونہ دیکھیں دو چار لین میں آپ پڑھ دیتا ہوں اس قذاب کادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں وہ قطین کافر اور مرتد ہیں وہ بڑا بھائی دجال ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج اور ملہد اور زندیق ہیں وہ کافر ہے اور بد کردار بدتری خلائق اور خدا کا دشمن جو اس کے گمراہ ہونے میں شک کرے وہ بھی ویسے ہی گمراہ ہے وہ کافر بلکہ اکفر ہے اس قادیانی کے چوزے ہنود و نصارے کے مخنص ہے وہ اس شیطان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جو اس سے کھیل رہا ہے اس کو مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کیا جائے یہ ملہد قادیانی اشد المرتدین اور عجیب کافر اور منافق اللہ ثانی ہے وہ نبیوں کا دشمن ہے اور خدا اس کا دشمن ہے اب دیکھیں ان فتوہوں کا حضرت اکتس مسیح نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ سب برداشت کرتے رہیں اور آپ نے اپنے ایک شیر میں اس کا اظہار فرمایا فرمایا کافر و ملہد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھا ہے ہم نے پھر بڑے درد کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تیرے موہ کی قسم اے میرے پیارے احمد تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے پھر ایک عربی اشعار میں آپ فرماتے ہیں وَكَدْ كَفَّرُونِي وَفَسَّقُونِي وَإِنَّهُمْ كَذِعْبٍ سَتَوُ اَوْ بِسَیْفٍ مُشَقِّقٍ یعنی انہوں نے مجھے کافر اور فاسق قرار دیا اور بھیڑی کی طرح مجھ پر حملہ کیا اور ایسی تلوار کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا جو کارڈ ڈالنے والی پھارڈ ڈالنے والی تلوار یعنی چاروں طرف سے فتاہ و کفر آپ کے اوپر لگائے جا رہے تھے لیکن آپ بڑے تحمل کے ساتھ یہ اعلان کر رہے تھے ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدام ختم المرسلین سارے حکموں پہ ہمیں ایمان ہیں خاک رہا ہیں احمد مختار ہیں اب دیکھیں ایک طرف حضرت اقتصر مسلمان اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قسم کے فتاہ و کفر شاہے کر رہے تھے دوسری طرف جس قدر بھی تنظیمیں فرقے اور جو جماعتیں اسلام کی نمائندگی میں برسر پیکار تھے اور جماعتیں کام کر رہی تھی اسلام کے لئے وہ سب کا سب اکٹھے ہو کر جماعتیں خلاف کام کرنے شروع کر دی اور ان کا جہندگ ان کے باہمی تکفیر کا تعلق ہے وہ بھی غیر معمولی ہے کوئی فرقہ ایسا نہیں جو دوسرے فرقوں کا کافرنے ٹھاراتا ہو سارے ایک سے ان کے فتوے چھپے ہوئے موجود ہیں جتنے بھی فرقے موجود ہیں چونکہ آنزد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکو ہی موجود ہیں کہ مسلمان تہتر فرقوں میں بڑھ جائیں گے سب کے سب جہنمی ہوں گے اور صرف ایک ملت کے وہی الجماعہ وہ ایک ایسی جماعہ جس کا ایک واجب لطاعت امام ہوں گے وہ بعض میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ واقعی وہ جماعہ جو بہتر فرقے ایک طرف اور ایک طرف جماعہ احمدیہ ہیں تو آنزد صلی اللہ علیہ وسلم جس ناجی فرقے کا تائین فرمایا ہے وہ دراصل وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قائم گردہ جماعات ہی ہے اب دیکھنا یہ کہ وہ حضرت اکترس مسیح علیہ السلام علیہ السلام کوئی جواب نہیں بعد میں بارہ سال تک انتظار کرتے رہے سمجھاتے رہے اور کبھی بھی کلمہ مسلمانوں کو کافر مت کہیے ہم مسلمان ہیں تمام حکموں پر ایمان رکھتے ہیں اب آنزد صلی اللہ سالہ کرتے ہیں آنزد صلی اللہ واضح رنگ میں فرمایا ہے فرمایا ہے من صلی اللہ صلی اللہ واسطقبل قبلتنا و اکل زبیحتنا فذالک المسلم اللذی لہو ذمت اللہ و ذمت رسوله فلا تغفر اللہ فی ذمتی یعنی جو شخص ہماری طرح نمازیں پڑھتا ہے ہمارے قبلے کی طرح رخ کرتا ہے و اکل زبیحتنا ہمارے زبیحتنا کو کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ان کو حاصل لیں فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتی اللہ تعالی کے جو پناہ ہیں اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو یہ دیکھیں اس قدر واضح رنگ میں حضرت اکتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی اس لئے سے کسی صورت میں بھی پھر دوسری بات ہے اب مسیح علیہ السلام نے ان کو کافر قرار دیا تو کس بیک گرونڈ میں کیا ہے حضرت اکتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث سے اس میں پتا لگتا ہے جو کوئی بھی کسی مسلمان کو کافر قرار دے گا اگر وہ کافر نہیں تو وہ کفر ان پر الٹ پڑتا ہے ایک حدیث بطر و نمونہ پیش کرتا ہوں ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوما رجل مسلم اکفر رجل مسلم یعنی کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے گا ان پر کفر کا فتوہ لگائے گا اگر وہ کافر نہیں تو کفر ان پر الٹ پڑے گا یعنی وہ کافر بن جائے گا حضرت اکتس مسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مخالف علماء ان کے اپنے فتوہ تکفیر سے باز نہیں آ رہے تھے حضور نے ان کو مخاطب کر اعلان فرمایا فرمایا میں کسی کلمہ کو نام کافر نہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیر اور تکذیب کر کے اپنی تئیم خود کافر نہ بنا لے ہوئے سو اس معاملے میں ہمیشہ سے سبکت میرے مخالفوں کی طرف سے ہیں انہوں نے مجھ کو کافر کہا میرے لئے فتوہ تیار کیا میں نے سبکت کر کے ان کے ان کے لئے کوئی فتوہ تیار نہیں کیا اور اس بات کا وہ خود اقرار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ان پر یہی ہے کہ وہ خود کافر ہیں سو میں ان کو کافر نہیں کہتا بلکہ وہ مجھ کو کافر کہ کر خود فتوہ نبوی کے نیچے آتے ہیں اس مسئلہ کی مزید وضافت فرماتے ہیں ہم کسی کلمہ کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک وہ خود کافر کہ کر کافر نہ بن جائے جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے کافر علیہی کے مسئلہ کی مقالفت لازم آتی ہے جو ہم سے ہو نہیں سکتا میں حضرت اقتصر مسئلہ اسلام کا ایک جامی اکتباس پیش کرنا چاہوں گا یہ تمام جھگڑوں کا حل اس میں موجود ہیں جو یہ اقزام ہے مسئلہ اسلام اور آپ کی جماعت نے جمہور مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے اس کے لئے اترازات کا مو بند کرنے کیلئے اقتباس سننا ضروری ہوتا ہے حضرت بانیس علیہ 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 فرمایا پہلے ان لوگوں نے میرے پر کفر کا فتوہ تیار کیا قریبا دو سو مولوی نے اس پر مہرن لگائی میں یہود و نصارہ سے بھی بتر ہے اور عام طور پر یہ بھی فتوے دیئے کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ سلام اور مسافہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کے پیچھے نماز درست نہیں کافر ہو جائے بلکہ چاہیے کہ یہ لوگ مساجد میں داخل نہ ہونے پاویں کیونکہ کافر ہے مسجد ان سے پلید ہو جاتی ہے اگر داخل ہو جائیں تو مسجد کو دھوڑا نہ چاہیے اور ان کا مال چورانا درست ہے اور یہ لوگ واجب القتل ہیں کیونکہ مہدی خونی کے آنے سے انکاری اور جہاز سے منکر ہے مگر باوجود ان فتوہوں کے ہمارا کیا بگاڑا جن دنوں میں یہ فتوہ ملک میں شاہی کیا گیا ان دنوں میں دس آدمی بھی میری بیعت میں نہ تھے مگر آج خدا تعالیٰ کے فضل سے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں اور حق تعلی بڑے زور سے جماعت میں داخل ہو رہے ہیں کیا مومنوں کے مقابل پر کافروں کی مدد خدا ایسی ہی کیا کرتا ہے پھر اس جھوٹ کو دیکھو کہ ہمارے ذمہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے بیس کروڑ مسلمان اور کلمہ گو کو کافر ٹھہر آیا حالانکہ ہماری طرف سے کوئی سبقت نہیں ہوئی خود ہی ان کے علماء نے ہم پر کفر کے فتوے لکھے اور تمام پنجاب اور اندوستان میں شور ڈالا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور نادان لوگ ان فتوے سے ہم سے متنفر ہو گئے کہ ہم سے سیدھے موہ سے کوئی نرم بات کرنا بھی ان کے نزدیک گناہ ہو گیا کیا کوئی مولوی یا مخالف یا کوئی سجاد نشین یہ ثبوت دے سکتا ہے کہ پہلے ہم نے ان لوگوں کو کافی ٹھرائیا تھا اگر کوئی ایسا کاغذ یا اشتہار یا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کے فتوے کفر سے پہلے شاہی ہوا ہے جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کافی ٹھرائیا ہو تو وہ پیش کریں ورنہ خود سوچ لیں کہ یہ کس قدر خیانت ہے کہ کافر تو ٹھرائی آپ اور پھر ہم پر یہ الزام لگا کہ گویا ہم نے تمام مسلمانوں کو کافی ٹھرائیا ہے اس قدر خیانت اور جھوٹ اور خلاف واقعہ تحمیت کس قدر دل آزار ہے حقیقت روئی صفحہ ایک سو تیس جزا اکماللہ تعالی حسن الجزا ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ایک اور ٹیلی فن کالر جڑے ہیں بنگلہ جیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مکرم عارف الزمان صاحب السلام علیکم والیکم السلام میرا سوال رمضان چل رہا ہے روزہ سے یاد آیا حضرت مکرم عارف نے آٹھ نو مہین ایک روزہ رکھا تھا اس روزہ کے حالت میں روحانی مرتبہ میں کی روز نہیں ڈال دی لئے سلام علیکم علیکم سلام محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جو اختص مسیح علیہ سلام کی سیرت کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے آپ نے آغاز میں کچھ لمبہ روزے رکھتے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص منشاہ اور خاص ازن سے آپ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی قدر روزہ رکھنا سنت ابرار سنت انبیاء ہیں اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خاص ازن اور منشاہ کے مطابق آپ نے متواتر کئی مینے روزے رکھے ہیں یہ عام حکم نہیں ہے عام احمدیوں کے لئے مسلمانوں کے لئے واجب تعمیل حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خاص منشاہ کے مطابق آپ سوال کا جواب بیان فرمائے کہ حضرت مسیح مہدل صلی اللہ نے غیر جماعت مسلمانوں کو ایمان لانے اور جماعت میں شامل ہونے کے لئے کچھ جو ہیں اس کے تعلق سے کچھ ہمدردانہ نصائے فرمائی ہیں کچھ مختصر طور پر اس میں سے بیان فرمائی ناظرین کرام آج قادیان دار الامان میں دس رمضان چودہ سو چوالیس ہجری کمری کی تاریخ ہے دس رمضان چودہ سو چوالی ہجری کمری کی تاریخ ہے آج دسویں رمضان کی ترابیان ابھی پڑی جا چکی آج سے ایک سو تیس سال پہلے اسی قادیان میں مسجد مبارک کی چھک پر سیدنا حضرت مرزا غلام امہ صاحب قادیان علیہ السلام نے وہ نشان دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید میں اور حدیث میں موجود تیرہ رمضان تیرہ سو گیارہ ہجری میں اور اسی طرح اٹھائیس رمضان تیرہ سو گیارہ ہجری میں چاند اور سورج کو گرہن لگا اسی مسجد مبارک کی مبارک چھت پر وہ مسیح معود جس کے لیے قرآن اور حدیث کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہ مسیح معود اس کو دیکھ رہا تھا اس نشان کو دیکھ رہا تھا اور آپ یہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اس نشان کو دیکھتے ہوئے آسمان میرے لئے تو نے بنایا ایک گواہ چاند اور سورج ہوئے میرے لئے تاریخ اتار وہ پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا تھا کہ پہلے چاند کو گرہن لگے گا پھر سورج جو گرہن میں شامل ہو جائے گا اور اس دن نیک وقت انسان کہے گا این المفر اب ہم مسیح ماؤد کا انکار کر کیسے سکتے ہیں جب کہ چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا یہاں پنچ کے علاقے میں ایک بہت بڑا گاؤں ہے چار کورٹ نام ہے حضرت قاضی محمد اکبر صاحب ایک بزرگ تھے جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت ہے یہ پوری ہوئی ہے وہ امام مہدی کہاں ہے انہوں نے پھر اس کی جستجو شروع کی اور جستجو کرنے کے بعد ان کو کسی طرح سے میں مقصد سر کر دا ہوں یہ علم ہوا کہ قادیان میں وہ مولی برحان الدین صاحب سے رضی اللہ رابطہ قائم ہوا انہوں نے ان کو مسیح انسان کے بارے میں بھیجا انہوں نے تین آدمی بھیجے انہوں نے تحقیق کی بارحال اس کے بعد ان کو خود یہاں قادیان آکے بیعت کرنے کی توفیق ملی اب جو سعید فطرت تھے انہوں نے چاند اور سورج کو دیکھا اور گرہن کو دیکھا اور قرآن مجید کی اس پیشگوئی کو دیکھا اور وہ پھر حضرت مسیح انسان کی جماعت میں شامل ہوئے یہ اتنا بڑا نشان تھا اب حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے جب یہ نشان ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا کیا یہ میری اپنی طاقت میں تھا کیا میں لگا سکتا تھا آپ تو اپنی جماعت کا اور مسیح ماؤد ہونے کا اعلان تو 1891 میں کر چکے ہوئے تھے اور یہ 1894 کی بات دیکھیں عقل ذرا سے بھی ہوگی تو ایک انسان سمجھ جائے گا سورج اور چاند کو رمضان میں گرہن لگنا کیا یہ میری اپنی طاقت میں تھا کہ میں اپنے وقت میں اسے کر لیتا جس طرح پر آزاز صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچے مہدی کا نشان قرار دیا تھا خدا تعالیٰ نے اس نشان کو میرے دعوے کے وقت میں پورا کر دیا اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ نے خود دنیا کو گمراہ کیا ارے سوچو کتنی بڑی بات مسئل ہم کہہ رہے ہیں کیا اللہ اپنی مخلوق کو خود گمراہ کرے گا چاند اور سورج کو گرہن لگا کے کیا مرزا غلام حمد صاحب کی استطاعت میں تھا کہ رمضان کی معین تاریخوں میں چاند اور سورج کو گرہن لگا لیتے حضور فرماتے ہیں اگر میں اس کی طرف سے نہیں تھا تو کیا خدا تعالیٰ خود دنیا کو گمراہ کرتا اس کا سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ میرے انکار کا اثر کہاں تک پڑتا ہے آذر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب اور پھر خدا تعالیٰ کی تقذیب لازم آتی ہے اسی طرح پر اس قدر نشانات ہیں کہ ان کی تعداد دو چار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں تک ہے تم کس کس کا انکار کرتے چلے جاؤگے اب حضرت مسیح معاود اللہ صلی اللہ وسلم یہ ایک نصیت کرتے ہیں یہ جو آج تقذیب کرتے ہیں اور 133 سال سے تقذیب کرتے چلے آ رہے ہیں حضرت مسیح معاود اللہ سلام ان کو ایک نصیت کرتے ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اس رمضان پر اس کے اوپر عمل کریں حضور نے بھی خطبے میں فرمایا کہ دعا کریں اور یہ بھی حضرت مسیح السلام کی اس دعا کو حضور فرماتے ہیں میں محض نصیحت للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بس زبانی کرنا طریق شرافت نہیں اگر آپ لوگوں کی یہی تینط ہے تو خیر آپ کی مرضی لیکن اگر مجھے آپ لوگ قاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں پھر اگر میں قاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ اس کر سجدوں میں گریں کہ نا گھس جائیں آنسوں سے آنکھوں کے ہلکے بن جائیں بلکہ پلکیں جھڑ جائیں اور قصرت گریہ اور زاری سے بنائی کم ہو جائے تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں جو شخص میرے پر بدعا کرے گا وہ بدعا اسی پر پڑے گی اور جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لانت ہو وہ لانت اس کے دل پر پڑے گی مگر اس کو خبر نہیں یہ اعلان حضور نے 29 دسمبر 19 سو کا فرمایا تھا آج 2023 ہے 123 سال یہ دعا کرتے ہو گئے جس طرح یہ مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہ ہوتی تو ان کی کوشش سے کامیاب ہو جانی تھی اور حضور مسیح صاحب فرماتے ہیں مخالفی لوگ ابس اپنے تہیں تباہ کر رہے ہیں میں وہ پودا نہیں کہ ان کے ہاتھ سے اکھر سکوں اگر ان کے پہلے اور پیچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لئے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لانت کی شکل بنا کر ان کے موں پہ بھارے گا پھر حضور فرماتے ہیں یہ اگر انسان کا ہوتا کاروبار اے ناکسان ایسے قاضب کے لئے کافی تھا وہ پروردگار کچھ نہ تھی حاجت تمہاری نہ تمہارے مکر کی خود مجھے نابود کرتا وہ جہاں کا شہر ہے یار یہ نسائیں ہیں جو حضرت مستثان نے ان کو کی ہیں میری دعا ہے اور التجا ہے کہ سعید روحیں جو مسلمانوں میں سے ہیں وہ اس پر غور کریں رمضان المبارک میں دعا اور استخارہ کر کے جماعت حمدہ میں شمولیت اختیار کریں کیونکہ نجات کا رستہ یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جزا اللہ حسن الجزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا زین الدین حامید صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ امام مہدی سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ صلی اللہ وآلہ کو ماننے اور اور دیگر جماعتوں میں جو مابی الامتیاز ہیں یا جماعت احمدیہ کے وابست سے وابست تھا احباب اور دیگر مسلمانوں کے درمیان جو مابی الامتیاز ہیں اس سلسلے میں چند ایک باتوں کے طرح اشارہ کروں گا وقت تھوڑا ہے سب سے بنیادی مابی الامتیاز یہ ہے جماعت کر رہی ہیں یا دیگر مذہب سے تعلق رکھ نمارے لوگ ہیں دیگر تنظیم ہیں مختلف تنظیم ہیں جو اسلام کے نام پر یا مذہب کے نام پر کام کر رہی ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک بھی دیواء یہ نہیں ہے کہ اس کے بانی معمور من اللہ ہے جتنے بھی بعض علماء مل کر جماعتیں قائم کر لیتے ہیں اور لیکن جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے ازن سے اور ان تمام پیش ہوئیوں کو پورے کرتے ہوئے یہ جماعت آئی ہیں اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی اب دیکھیں حضرت اکتس مسئلی علیہ سلام و السلام باقاعدہ آپ کا دعویٰ معموریت کا ہے آپ نے بار یہ اعلان فرمایا کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں اور خدا کے ازن سے جماعت قائم کر رہا ہوں اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے الہامن آپ کو بتایا کہ ایک کشتی تیار کر ہماری وحی کے مطابق اور ہمارے ازن سے ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معین طور پر آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ جماعت قائم کے اس کے مطابق پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ بہت شغاف حل صاحب میں اعلان کیا صفحت کے صفحت آپ نے اپنے دعویٰ اعلان میں صرف کیے تو ایک دو بات انترے اشارہ کرتا ہوں ایک تو حضور نے فرما لقد ارسلت من رب کریم رحیم اند توفان الظلال میں رب کریم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں آیا بھیجا گیا ہوں رب رحیم کریم کی طرف سے رحیم اند توفان الظلال دلال لوگوں کو دنیا کو بچانے کے لئے میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ایک تو سب سے بنیادی امتیاز یہی ہے کہ یہ جماعت کسی ذاتی طور پر کسی انسان کے ذریعے بنائی گئی جماعت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ازن سے اور احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ماتوں سے تمام مذہب سے جماعت احمدی کو ممتاز کرنے والا یہ امتیاز ہے دوسرا جو امتیاز یہ ہے کہ جماعت احمدی زندہ خدا اور زندہ رسول اور زندہ قرآن کے قائل ہم کبھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا ہم تو یہ کہتے دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی سہی خسن و جمال یار کے آثار ہی سہی یعنی جماعت احمدی ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتی دوسری بات ہے کہ زندہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوتا آپ خاتم النبی ہیں آپ کے ذریعے سے آپ نبیوں کے فیضیاب ہو تو حضرت اکتس مسیح سلام ایک جگہ فرماتے ہیں کیونکہ مسیح کو زندہ قرار دیتے ہیں اس کے مقابل حضور نے فرمایا قد مات عیسی مترق ونبی نا حی ورب انہو وافانی مئیس علیہ السلام تو سر جھکائے مر گئے وفات ہو گئی ان کی کبھی زندہ نہیں نہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے نہ کبھی اصلاح کے لئے آئیں لیکن ہماری رسول حضرت اکتس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام زندہ ہمیشہ کہلئے زندہ رب انہو وافانی یقین رب کی قسم انہو مجھ سے ملاقات بھی کی فرمایا واللہ انی قدرائیت جمال بیعیون جسمی قائد بمکانی اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کی خوبصورتی کو میں نے دیکھا آپ کے جمال کو میں نے مشاہدہ کیا ہے کیسے بیعیون جسمی میری جسمانی ہنگ سے قائد بمکانی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تو حضرت اکتس مسیح ملی سلام کی تعلیم کی وجہ سے ہم آہ حضرت صلی اللہ علیہ حضرت ہم ہمیشہ کے لئے زندہ مانتے ہیں زندہ نبی مانتے ہیں آپ کے روائن فیوز کبھی ختم نہیں ہوں گے خاتم نبی ہے تمام تر روحانی مداری خواہ صالحیت کا ہو صدیقیت کا ہو شہادت کا ہو اور نبوت کا ہو کوئی بھی مقام مرتبہ روانیت کا آہمز صلی اللہ کی پیاروی امتیاز مقت سے ایک لفظ کی اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ نعمت خلافت آج جماعت احمدیہ نعمت خلافت سے متحمد جماعت ہے آج ایک واجب اطاعت امام ہمارے پاس موجود ہے آج پوری دنیا ایک ہی ہے جو دوستوں سے زائد ممالک میں پھیلے جماعت احمدیہ آج اپنے امام کے ہاتھ میں ایسے متحد ہے اور امام کو بھی اپنے ہر احمدی کے ساتھ جو پیار اور محبت کا تعلق ہے اس کا میں ایک اکتباس پیش کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایے کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں میں رات کو سونے سے پہلے ششم تصور میں میں نہ پہنچ ہوں اور ان کے لئے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو میں یہ باتیں اس لئے نہیں بتا رہا کہ کوئی احسان ہے یہ میرا فرض ہے اللہ کرے کہ اسے بڑھ کر میں فرض ادا کرنے والا بن نے جس امت واحدہ کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا حضور نے فرمایا مصر المؤمنین فی تواد دہیم و تراہم و تلات فیم مصر الجسد اذا اشتقا من اوزو تدال سائر الجسد بس سائر والحمہ کہ امت واحدہ امت محمدی کی مثال ایک جسم کی معنی جسم کے کسی حصہ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم شبہ داری کے ذریعے سے اور بخار میں مطلع کر اس کو احساس محسوس کرتا ہے پورا جسم یہی حال آج اگر امت واحدی کا تصور ہے وہ صرف جماعت احمدی میں ہے اور جماعت احمدی کے خلیفہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں سے ایک ایک فرض سے اس قدر محبت رکھتے ہیں اسی طرح برعکس بھی اور ہر احمدی جان سے زیادہ اپنے پیارے امام کو عزیز رکھتے ہیں اور یہ ایک واہمی تعلق ہے آپس میں پیار و محبت کا عزت و اعترام کا یہ ایسا امتیاز ہے دنیا میں اپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی کسی اور موضوع پر ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام کے اختتام میں خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ صلی اللہ سلام کا ایک اکدباس پیش کرنا چاہتا ہے سیدنا حضرت مسیح مععود علیہ سلام فرماتے ہیں اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مقالمہ اور آسمانی نشانوں کے انام پاتے ہیں تریا قلوب روحانی خزائن جلد پندرہ صفحہ ایک سو اکتالیس ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لَوْ تُمhے تَوْرِ تَسَلِّ کا بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لَوْ تُمhے تَوْرِ تَسَلِّ لِ کا بتایا ہم نے